میں آج جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں میرے ساتھ تقریباً پچیس سال پہلے پیش آیا ان دنوں میں ایک چھوٹے سے شہر میں بطور پولیس آفیسر فرائض سر انجام دے رہا تھا میری زندگی بہت خوشکوار گزر رہی تھی مجھے چڑیل جنات اور بدروحوں وغیرہ کے متعلق کہانیاں پڑھنے اور ڈراؤنی فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا دین اسلام کے مطابق جنات کی موجودگی پر تو میرا پکا ایمان تھا مگر اس بات پر مجھے قطن یقین نہ تھا کہ جنات لوگوں کے جسموں پر قبضہ کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ مگر انہی دنوں ڈپٹی صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں طلب کیا اور ایک ایسی اسائمنٹ دی جس نے مجھے جنات کی کہانیوں میں موجود حرکات پر یقین کرنے پر مجبور کر دیا ڈپٹی صاحب نے مجھ سے کہا مسٹر خالد آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ایک بہترین اور قابل پولیس آفیسر ہیں آپ نے پہلے بھی اپنے جملہ فرائض اچھے طریقے سے انجام دیئے ہیں لیکن ان دنوں ہم ایک بہت گھمبیر مسئلے سے دوچار ہیں بات یہ ہے کہ یہاں سے بہت دور پریت نگر نامی ایک چھوٹا سا گاؤں واقع ہے جہاں پچھلے دو مہینوں میں سات نوجوان لڑکوں کی پورسرار ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور مرنے والوں کی لاشیں انتہائی خطرناک حالت میں ملتی ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف اہل پریت نگر بلکہ اردگرد کے گاؤں کی لوگوں میں انتہائی خوف پایا جاتا ہے پورا علاقہ نہایت افسردہ ہے وہاں خوف و حراز پھیلا ہوا ہے وہاں کی پولیس تحال اس مومے کو سلجھانے اور قاتلوں کو پکڑنے میں ناکام رہی ہے جس کی وجہ سے ہم سب پر ہائی کمانڈ کا زبردست پریشر ہے لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ اسائیمنٹ آپ کو سونپی جائے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ پہلی فرصت میں پریت نگر کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور جلد از جلد اس اہم اسائیمنٹ کو کامیابی سے پورا کر کے ہمارے اعتماد میں اضافہ کریں گے میری تمام مدد اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میں نے فوراں حامی بھر لی جلدی سے گھر روانہ ہوا ضروری سامان لیا اور بزریا ٹرین پریت نگر روانہ ہو گیا ساتھ گھنٹے کا لمبا سفر تہہ کرنے کے بعد آخر میں پریت نگر کے چھوٹے سے ریلویس ٹیشن پر اترا اور ایک تانگہ پکڑ کر گاؤں کے جانب گامزن ہو گیا پریت نگر نام کی طرح کافی خوبصورت گاؤں تھا ہرے بھرے کھیت کھیتوں میں لگے ٹیوب ویلز اور گاؤں کا کچھا راستہ آنکھوں کو بہت بھلا لگ رہا تھا مگر افسوس کہ اتنے خوبصورت گاؤں کو کس کی نظر لگ گئی تھی کہ گاؤں کا ہر بشندہ انتہائی پریشان اور ڈرہا ہوا دکھائی دے رہا تھا جلد ہی میں تھانے کی امارت کے اندر موجود تھا تھانے کو ایک برانہ کہنا ہی مناسب ہوگا امارت بہت پرانی اور بوسیدہ ہو چکی تھی سہن میں پیپل کا بہت بڑا اور گھنا پیڑ موجود تھا جگہ جگہ جھاڑیاں اگی ہوئی تھی یہ تھانہ چار دیواری اور تمام بنیادی سہولیات سے محروم تھا تھانے میں تین سپاہی موجود تھے جن سے میں نے اپنا رسمی سا تعرف کروایا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ مجھ سے گھل مل گئے تھانے کے اندر مناسب رہائش کی ادم دستیابی کے بعد مجھے میرے عملے کی مدد سے گاؤں میں ایک چھوٹا سا خوبصورت گمرہ رہائش کے لیے رات ہونے سے پہلے ہی مل گیا میرا باقی سٹاف مقامی ہونے کی وجہ سے مجھے اکیلے ہی رہائش رکھنا پڑی نماز عشاء کے بعد ہم سب نے مل کر گاؤں میں ہونے والے واقعات پر تفصیلی گفتگو کی تب ہی مجھے شیدے سپاہی سے معلوم ہوا کہ شروع سے ہی پریت نگر بہت پورا مند گاؤں تھا یہاں کے تمام بشندے بہت اچھے کردار کے حامل ہیں کسی سے کسی کی کوئی دشمنی نہیں پھر بھی پچھلے دو ماہ سے گاؤں میں موجود چودری رفاقت کی پرانی حویلی سے نوجوانوں کی لاشیں مل رہی ہیں اور لاشوں کی حالت انتہائی خطرناک ہوتی ہے آنکھیں سیرے سے غائب پیٹ سے آنتیں باہر نکلی ہوئیں کسی کا کوئی ازا غائب اور رنگ بلکل نیلا ہوتا ہے میں غصے سے بولا تو آپ سب کس مرز کی دعوی ہیں اتنے بے گناہ لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور قاتل آج تک ازاد گھوم رہا ہے تب ہی دوسرا سپاہی انور بولا صاحب جی ہم نے گاؤں والوں سے مل کر قاتل کو پکڑنے کے لئے ہر ممکن کوشش کی ہیں چودری صاحب بھی ہمیں ہر طرح سے مدد پراہم کرتے رہے مگر قاتل اتنا ہوشیار ہے کہ کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا اور گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ شروع سے ہی حویلی پر جنات کا سایا ہے اسی لئے یہ کام جنات کا ہی ہے میں نے غصے سے انور کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا بکواس کرتے ہیں یہ جاہل لوگ اس جدید دور میں بھی پرانی بوسیدہ باتوں پر یقین رکھتے ہیں افسوس ہے ایسے لوگوں پر اگلے ہی دن میں سپاہیوں کے ہمراہ حویلی میں گیا تاکہ قاتلوں کو پکڑنے کے لئے کوئی لاحیا عمل بنا سکو مگر خلاف توقع میرے تینوں سپاہیوں نے حویلی کے اندر جانے سے انکار کر دیا وہ بری طرح ڈرے ہوئے تھے میرے پورزور اسرار کے باوجود بھی وہ حویلی کے اندر داخل ہونے سے انکاری رہے یہاں تک کہ شیدہ بولا صحب جی ہم سب نوکری چھوڑنے کو تیار ہیں مگر ہم حویلی کے اندر کسی صورت نہیں جائیں گے کیونکہ جو بھی حویلی کے اندر گیا وہ واپس نہیں آیا میں ان کو کوستہ ہوا اکیلا ہی حویلی کے اندر داخل ہو گیا حویلی بہت بڑی تھی انتہائی پرانی ہونے کے باوجود بھی یہ تین منزلہ امارت بہت خوبصورت لگ رہی تھی سہن میں موجود طلاب بہت خوبصورت نظارہ پیش کر رہا تھا جگہ جگہ جھاڑیاں اگھی ہوئی تھی میں نے ساری حویلی کا مکمل مائنہ کیا جس میں بہت چھوٹے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے سارے کے سارے بوسیدہ اور کھلے ہوئے تھے لیکن دوسری منزل پر ایک بڑا کمرہ لوگ تھا تالے سے محسوس ہوتا تھا جیسے کافی عرصے سے یہ کمرہ بند ہو مجھے اس بند کمرے کو دیکھ کر تاجب ہوا پھر واپسی پر میں چودری رفاقت کی کوٹھی پر پہنچا جو کسی ضروری کام کی وجہ سے پچھلے دو دنوں سے گاؤں میں موجود نہ تھا اسی لئے میں نے اس سے ملنا ضروری سمجھا تاکہ کاروائی مزید آگے بڑھائی جا سکے گاؤں والوں کی نظر میں چودری کی بہت عزت تھی اور بقول ان کے چودری بہت نیک اور معزز انسان تھا مگر میری نظر میں وہ اچھا انسان نہ تھا میرا دل کہتا تھا کہ ان واقعات میں چودری رفاقت کا ہاتھ ضرور شامل ہے پیشا ورانہ طور پر چودری سے ملاقات کے دوران میں نے کچھ ایسی باتیں نوٹ کی جس سے میرا شک چودری تک جانا لازم تھا اس سے ملاقات خوشگوار محول میں ہوئی چودری نے مجھ سے کہا انسپیکٹر صاحب ہمارے گاؤں کو جانے کس کی نظر لگ گئی ہے گاؤں کے سب لوگ اچھے اور دیندار ہیں میں بھی گاؤں والوں کو اپنی فیملی کی طرح پیار کرتا ہوں اس لئے انسپیکٹر صاحب میں ہر طرح سے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جلد از جل قاتلوں کو پکڑیے اور ہمارے گاؤں کو اس عذیت سے بچانے میں ہماری مدد کیجئے میں نے چودری کو بتایا کہ میں آج آپ کی پرانی حویلی میں گیا تھا تاکہ مکمل مائنہ کر سکوں وہاں دوسری منزل پر ایک کمرہ لوگ ہے اسے تو کھولیے ہو سکتا ہے اس کمرے سے کوئی سراغ مل جائے تو چودری نے جواب دیا انسپیکٹر صاحب یہ واقعات تو پچھلے دو مہینوں سے شروع ہوئے ہیں اور یہ کمرہ تو کافی عرصے سے بند ہے ہمارے اباوجدات کہتے تھے اس کمرے میں آسیب موجود ہے وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھی اسی وجہ سے ہم نے وہ حویلی چھوڑ دی اور آج تک اسی خوف کی وجہ سے ہم نے وہ دروازہ نہیں کھولا میرے بہت اسرار پر بھی وہ کمرہ کھولنے کے لیے راضی نہ ہوا اور سخت لہچے میں بولا اگر میں یہ دروازہ کھول دوں تو میرے خاندان پر کوئی ناگہانی آفتانے کا خطرہ ہے لہٰذا اس کو کھولنا میرے لیے ممکن نہیں اور ویسے بھی اس دروازے سے گاؤں میں ہونے والے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ظاہری طور پر تو وہ اچھا انسان نظر آ رہا تھا مگر میری چھٹی حص مجھے بتا رہی تھی کہ چودری ہر حال میں ان واقعات میں ملوث ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ چودری کو مرنے والوں سے دشمنی ہو اور وہ عصیب کی آڑ میں ان کو ختم کروا دیتا ہو مگر تھوز ثبوت اور شواہت کے بغیر میں اس باعث ہے چودری کے خلاف کچھ بھی کرنے سے کاسے تھا اور اوپر سے گاؤں والے بھی اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے ہفتے کے دن ابھی میں تھانے میں پہنچا ہی تھا کہ شیدہ گھبرایا ہوا میرے پاس آیا اور بولا صحب جی غزب ہو گیا آج پھر ایک لاش حویلی میں ملی ہے پھر میں فورا جائے وکوا پر پہنچا لاش دیکھ کر میرے حواس گم ہونے لگے مرنے والے کی آنکھیں غائب تھیں پیٹ بہت بری طرح زخمی تھا دائیں بازو اور ایک پاؤں غائب تھا رنگ مکمل طور پر نیلا ہو چکا تھا جیسے نیلی سیاہی لاش پر ڈال دی گئی ہو سارا گاؤں وہاں جمع ہو چکا تھا سب سہمے اور ڈرے ہوئے تھے مرنے والے کے گھر والے غم سے نڈھال ہو رہے تھے چودری بھی موقع پر پہنچ گیا جو خوفصدہ اور پریشان نظر آ رہا تھا آتے ہی کہنے لگا انسپیکٹر صاحب خدا کے لیے کچھ کریں اور نفری طلب کیجئے آخر ہمارا قصور کیا ہے کدھر ہے آپ کا قانون جو اس قدر معذور ہو چکا ہے کہ ہمارے تحفظ سے آنکھیں چُرا رہا ہے پھر ضروری کاروائی کے بعد لاش کو سپردے خاک کیا گیا پھر میں نے گاؤں کی میٹنگ بلائی اور سب گاؤں والوں کے اس بات پر متفق کیا کہ جب تک قاتل قانون کے شکنجے میں نہیں آ جاتا تب تک سب مل کر بلخصوص حویلی کے ایردگیڈ اور بلعموم گاؤں کے چاروں اطراف پہرہ دیں گے پھر گاؤں والے باری باری پہرہ دینے لگے اور میں بھی حویلی پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھا جب تک پہرہ لگا رہا تب تک گاؤں میں کوئی ناخشکوار واقعہ پیش نہ آیا اس لئے لوگ میری بہادری کو سراحتے ہوئے میری تعریفیں کرنے لگے مگر مجھے صرف اپنے کام سے مطلب تھا میں جلد جلد یہ کام مکمل کرنا چاہتا تھا اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں تھانے واپس چاہ رہا تھا کہ راستے میں ایک ادھیر عمر عورت نے مجھے خط تھمایا اور بولی صاحب جی خط پڑھنے کے بعد جواب ضرور لکھ دیجئے گا کل میں اسی وقت اسی جگہ لوگوں کی نظروں سے بچ کر آپ سے جوابی خط لے جاؤں گی جاتے ہوئے بولی انسپیکٹر جی خط اکیلے ہی پڑھنا اور وہ ہستی ہوئی چلی گئی میں تھانے جا کر اب تک ہونے والی ساری کارگردگی لکھنے لگا تاکہ اسے ہیڈ آفیس بھیج سکوں زیادہ کام کی وجہ سے میں خط پڑھنا ہی بھول گیا نماز عشاء کے بعد اپنے کمرے میں جا کر مجھے خط کا خیال آیا تو میں نے اسے فوراں کھول کر پڑھنا شروع کیا جس کی تحریر کچھ یوں تھی خالد السلام علیکم جب سے آپ ہمارے گاؤں آئے ہیں میں آپ کی بہادری اکل مندی اور اچھی عداد کی وجہ سے دل سے آپ کی عزت کرنے لگی ہوں ساری ساری رات مجھے نین نہیں آتی میں آپ کو یاد کرتی رہتی ہوں مجھے لگتا ہے جیسے آپ سے پیار کرنے لگی ہوں میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے مگر مجھے صرف آپ کی محبت کی ضرورت ہے کو قبول کر کے خدمت کا موقع دیں پوری زندگی آپ کی باندھی بن کر رہوں گی والسلام صرف آپ کی سونیا رفاقت میں نے خط پڑھتے ہی سوچا ابھی ایک مسئبت ٹلی نہیں اور دوسری آنے کو تیار ہے ویسے بھی ان دنوں مجھے پیار وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہ تھی میں پیار کو صرف ڈراما سمجھتا تھا گاؤں کے لوگ میری بہت عزت کرتے تھے اسی لئے میں اپنے لئے کوئی بھی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا سو میں نے خط کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا اگلے دن بوڑی عورت سے کہہ دیا اپنی مالکن سے کہو میں پیار محبت پر یقین نہیں رکھتا اسی لئے مستقبل میں وہ مجھے کوئی خط نہ لکھیں ہم سب نے مل کر پورا ایک مہینہ سخت پہرا دیا تو گاؤں میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا جس کی وجہ سے مجھے یقین ہو گیا کہ قاتل جو بھی ہے اس کا تعلق اسے گاؤں سے ہے کیونکہ پہرے میں ہم نے ہر طرف کڑی نظر رکھی ہوئی تھی رفتہ رفتہ پہرے کو نرم کر دیا گیا ویسے بھی گزرتے وقت کے ساتھ لوگوں کے دلوں سے بھی کچھ بہشت کم ہونے لگی تھی ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ایک اور لاش حویلی کے طالب سے ملی جس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خوفناک اور دل کو دہلا دینے والی تھی میں سخت حیران ہوا کہ تقریباً ڈیڑھ مہینے میں پہرے کے دوران کوئی مسئلہ نہیں ہوا مگر جیسے ہی تھوڑی نرمی کی پھر چلا قاتل نے گھناؤنا کام کر دکھایا اب تو مجھے سوف پیسد یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ چودری ہی کروا رہا ہے کیونکہ پہرے میں کمی کروانے میں وہ پیش پیش تھا پورے گاؤں میں جیسے صفے ماتم بچ گئی ہو ہر شخص نہائیت افسردہ نظر آ رہا تھا ہر طرف خون کا عالم تھا لوگ جیسے ہسنا بھول گئے تھے چاروں طرف سناٹا چھا گیا تھا ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے کب اس کی باری آ جائے اور ویسے بھی جب کسی گاؤں میں درجن کے قریب نوجوان لڑکے انتہائی صفاقی اور بے دردی سے قتل کر دیے جائیں وہاں خوف نہ ہوگا تو کیا ہوگا نماز زہر کے بعد میں مرودوں کے باغ میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک چودری کی کلوتی بیٹی سونیا میرے سامنے آ گئی آج پہلی بار میں نے اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا وہ انتہائی خوبصورت تھی میں ابھی گوھر سے اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ اندازے شوخی سے بولی انسپیکٹر صاحب میں نے آپ کا کیا قصور کیا ہے میں تو آپ کی راہوں میں پلکیں بچھائے رہتی ہوں مگر آپ ہیں کہ مجھ سے نظریں ہی نہیں ملاتے خدا کے لیے اتنے ظالم نہ بنیے کچھ میرا بھی خیال کریں میں نے غصے سے سونیا کو سمجھایا کہ گاؤں میں لوگوں کے گھر اجڑ رہی ہیں لوگ وحشت کی تصویر بنے ہوئے ہیں اور تمہیں اس نازو گھڑی میں عشق سوج رہا ہے جاؤ اپنا کام کرو اور مجھے میرا کام کرنے دو اور ویسے بھی یہ تمہارا ڈراما ہے سب ڈرامے بازی ہے بس دو دن کا بخار ہے جل ہی اتر جائے گا میری باتیں سن کر وہ رو دی اور بولی خدا گواہ ہے کہ گاؤں میں ہونے والے واقعات سے میں خود بھی بہت پریشان ہوں مرنے والے سب میرے بھائیوں جیسے ہیں مگر یہ کم بخت دل کو بھلا کون سمجھائے اس کا یہ انداز بیان میرے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا لیکن میں اسے وہیں چھوڑ کر تھانے چلا گیا رات کو مجھے نین نہیں آ رہی تھی میں سوچ رہا تھا کہ گاؤں میں جو قیامتیں سغرا برپا ہوئی ہیں اس نے کتنے گھروں کے جراغ گل کر دیئے ہیں آخر لوگوں کا کیا قصور ہے جتنے بھی لوگ مارے گئے تھانے میں ان کا کوئی بھی ریکارڈ نہ تھا وہ سب اچھے انسان تھے پھر آخر انہیں اتنی بھی دردی سے کیوں قتل کیا گیا اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب سوجی کہ کیوں نہ میں کسی رات اکیلا حویلی میں جاؤں اور بند کمرے کو کھولوں شاید مجھے کوئی سراغ مل سکے کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ چودری کا ان حلاقتوں میں ضرور کوئی کردار ہے پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا دن یوں ہی تیزی سے گزرتے رہے مگر ہر ممکن اقتامات کے باوجود قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا چودری نے حویلی کو مکمل طور پر سیل کر دیا تھا اسی لئے اب کوئی بھی حویلی میں نہیں جا سکتا تھا میں ابھی با رہا کوششوں کے باوجود بند کمرے تک پہنچنے میں ابھی تک ناکام تھا تقریباً آٹھ دن بعد حویلی کے طلاب سے ایک اور لاش ملی اور پورے علاقے میں افرا تفری پھیل گئی لوگوں کو ہر طرف اپنی موت یقینی نظر آنے لگی اخبارات اور ٹی وی پر میڈیا پولیس کی کار کردگی کے خلاف زہر اگل رہا تھا ڈپٹی صاحب بھی ان حالات میں سخت پریشان تھے ان پر سینئرز حکام کا کافی پریشر تھا مگر پھر بھی انہوں نے مجھ پر اعتماد جاری رکھا اور میرے کہنے پر مزید نفری پریت نگر بھیجوا دی مگر کچھ حاصل نہ ہوا میری سخت جد و جہد اور ہر ممکن اعتماد پر پریت نگر کے رہنے والے مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے سونیا بھی مسلسل میرا پیچھا کر رہی تھی انہی دنوں میں بھی دل سے مجبور ہو گیا اور میرا دل بھی اس کی طرف مائل ہونے لگا پھر دھیرے دھیرے ہماری انتہائی خفیہ ملاقاتوں نے محبت کا روپ دھار لیا ہماری محبت خالص اور پاکیزہ تھی مگر پھر بھی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تڑپنے لگے اور اس تڑپ کے باوجود بھی میرے فرائض میں کوئی کتا ہی نہ آئی اور میں مسلسل اپنے کام پر مکمل توجہ دے رہا تھا میرے عملے نے انتہائی جانفشانی سے کام کیا اور کافی حد تک مختلف پیشہ ورانہ مہارتوں کی مدد سے ہم نے ان واقعات پر کابو پا لیا مگر جب تک قاتلوں کا سراغ نہ ملتا ہم کسی صورت چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے ایک دن میں تھانے میں پروگریس ریپورٹ لکھنے میں مصروف تھا کہ سونیا نے مجھے کسی نوکرانی کے ہاتھ خط بھیجا جس میں اس نے لکھا تھا خالد آج میں آپ کی محبت کا انتہان لینا چاہتی ہوں اگر آپ پورا اترے تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ آپ بھی مجھ سے میری طرح سچی محبت کرتے ہیں اگر آپ ناکام ہوئے تو آج سے ہماری محبت ختم لہٰذا آج آپ کو مجھے حویلی میں ملنے آنا ہوگا اور وہ بھی رات کو ویسے بھی گاؤں میں رونما ہونے والے واقعات کا حویلی سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ کچھ خاص لوگ میرے ابو کو پھسانے کے لیے ڈراما رچا رہی ہیں اب گاؤں میں ملاقاتیں کرنا کافی دشوار ہو رہا ہے اسی لیے ہمیں اب حویلی میں ہی ملنا چاہیے تاکہ ہم بغیر کسی خوف کے سنہری ملاقاتوں سے لطف اندوز ہو سکے آخر کب تک ہم جوانے کی تڑپ کو جسموں میں قید رکھیں امید ہے آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ آج رات حویلی میں ضرور آئیں گے مگر یاد رہے آپ نہ آئے تو پوری زندگی میرا چہرہ دیکھنے سے محروم رہیں گے صرف آپ کی سونیا پہلے تمہیں سونیا کی اس حرکت اور خواہش پر حیران ہوا مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر حویلی جانے کا ارادہ کیا اور ویسے بھی حویلی میں جا کر بند کمرہ کھولنا چاہتا تھا تاکہ میرا کمرے والا سسپینس دور ہو میں نے سونیا کی بات مان لی اور خط میں لکھ دیا کہ میں اپنی جان کو ملنے آج رات حویلی میں ضرور آؤں گا رات کے گیارہ بجے میں اپنے کمرے سے نکلا اور بہت احتیاط سے حویلی کے جانب چل دیا گرمی بہت زیادہ تھی ہر طرف پھوک آلم تھا حویلی گاؤں سے ذرا باہر بنی ہوئی تھی راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان تھا جس کے قریب سے گزرتے وقت دل ذرا سا خوف محسوس کر رہا تھا مگر ایک تو محبوب سے ملنے کی خواہش اور دوسرا کمرے کا راز جاننا میرے لیے بہت بڑی بات تھی حویلی پر پہنچتے ہی سونیا نے مین گیٹ پر میرا پرتپاک استقبال کیا مجھے بازوں سے پکڑ کر اندر لے گئی اور نہایت پیار سے بولی جندی سے اندر چلیے کوئی دیکھ نہ لے میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ حویلی کے اردگرد کوئی پہرے دار موجود نہیں سونیا صورتحال کو بھامتے ہوئے بولی جناب بے فکر رہیے آج کوئی پہرے دار نہیں آیا میں فوراں بولا کیوں تو وہ میرے بالکل قریب آ کر کہنے لگی کیونکہ آج ہمارے حقیقی ملن کی رات ہے اسی لیے پھر وہ مجھے نہایت پیار سے حویلی کی دوسری منزل پر موجود اسی بند کمرے کے دروازے پر لے گئی اور بند کمرے کا تعلق کھولنے لگی میں نے فوراں کہا سونیا چودری صاحب تو کہتے ہیں کہ اس کمرے کو ہم نے کبھی کھولا نہیں اور اس کے کھولنے سے ہمارے خاندان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے وہ بہت محبت بھرے لہچے میں بولی جناب ایسی کوئی بات نہیں اصل میں اس کمرے میں ہمارے بزرگوں نے بہت سارا خزانہ چھپا رکھا ہے بولنے ہی والا تھا کہ اس نے بیار سے میرے لبوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے بولنے سے منع کر دیا سونیا آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی کمرہ اندر سے کافی خوبصورت تھا کھڑکیوں کے اوپر بہت حسین پردے لٹک رہے تھے ٹیبل روشندان سوفے کرسیاں کھانے پینے کے لیے استعمال ہونے والے تھوڑے سے برتن بھی کمرے میں موجود تھے فرش پر قیمتی کالین بچھا ہوا تھا لیکن کمرہ بجلی سے محروم تھا البتہ کمرے میں روشنی کے لیے لالتین موجود تھے جس کی مدھم روشنی میں بیٹھ کر ہم پیارا محبت کی باتیں کرنے لگے اس وقت میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کر رہا تھا کہ سونیا جیسی خوبصورت اور جوانی کے نشے سے بھرپور لڑکی کا مجھے قرب حاصل تھا باتیں کرتے کرتے اچانک وہ اٹھی اور بولی مسٹر خالد ماف کیجئے میں آپ کی حدمت میں کچھ پیش کرنا تو بھول گئی وہ دھیرے سے بیٹھ سے اٹھی اور میز پر پڑے جگ سے کچھ بھر کر گلاس لاکر مجھے اپنے پیارے ہاتھوں سے پلاتے ہوئے بولی لو جان جوس پیو جوہیں گلاس موں کے قریب آیا مجھے محسوس ہوا کہ یہ شراب ہے محرت سے اسے دیکھنے لگا سونیا یہ کیا ہے تم مجھے حرام اور گندی چیز پلا رہی ہو تو وہ فوراں بولی بے شمار ہجر کی راتوں کی سختیاں جھیل کر اب ملنگ کی رات آئی ہے تو تم کیوں انکار کرتے ہو اگر میں تمہارے قرب کے حصول کے لیے اس خوفناک حویلی میں صرف تمہاری خاطر آ سکتی ہوں تو تم میرے لیے شراب نہیں پی سکتے میں نے اس کے نشیلے لبوں کی طرف دیکھ کر کہا سونیا میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں مگر خدا کے لیے مجھے شراب سے دور رکھو اس کے بعد وہ مجھے بیٹھ پر لٹا کر بوسو کنار کرنے لگی سنا تھا جوانی دیوانی ہوتی ہے اسی لیے میں ابھی حوث کی ندی میں بہنے لگا اور پھر میں نے بھی آج ہر حد پار کرنے کی ٹھان لی اچانک سونیا لڑک کر بیٹھ سے فرش پر جا گری میں فوراں سونیا کو اٹھانے کے لیے لبکہ اسے اٹھا کر بیٹھ پر بٹھایا گرنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کوئی مسئلہ نہیں اچانک چکر آ گیا تھا مگر تم نے اپنے گلے میں اللہ کے نام بلا لوکٹ پہن رکھا ہے اسے اتار دو اب ایسے کام کے دوران اتنی پاک اور مبارک ہستی کا نام جسموں سے ٹکرانا تو غلط بات ہے میری نظر لوکٹ پر پڑی تو مجھے فوراں ہوش آ گیا اور میں جلدی سے اٹھ کر شرٹ پہننے لگا تو سونیا بولی پلیز یہ لوکٹ اتار دو مگر میں نے کہا نہیں سونیا یہ غلط کام ہے ہمیں اللہ کی آیت کردہ حدود سے آگے نہیں بھڑھنا چاہیے وہ میری منتیں کرنے لگی مگر میں واپسی کے لیے سرار کرنے لگا کیونکہ اب میرا ضمیر اور ایمان دونوں جاگ چکے تھے اتنے میں وہ اٹھی اور بولی براہ مربانی جلدی سے لوکٹ اتار دو وقت تیزی سے گزر رہا ہے میں نے گھر بھی جانا ہے اور میز کی جانب بھڑنے لگی لارٹین کی مدھم روشنی میں میں نے پیچھے سے سونیا کو دیکھا تو اچانک میری نظر اس کے پیروں پر پڑی جو الٹے تھے میرا ذہن معوف ہونے لگا سونیا شراف کا ایک گلاس پینے کے بعد ایک گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی خالد پلیز اب انکار نہ کرنا مگر میں بری طرح ڈر چکا تھا خوف سے میرا جسم کام پ رہا تھا ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو رہے تھے دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا سونیا مجھ سے کہنے لگی جان کیا ہوا اتنے پریشان کیوں ہوں مگر میری آواز بند ہو رہی تھی تم کون ہو سونیا حیرت سے بولی خالد کیا بات ہے تم اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو خیریت تو ہے ارے حویلی سے ڈر تو نہیں گئے میں نے بھاگ جانے والے انداز سے کہا تم میری سونیا نہیں ہو تمہارے پیر الٹے کیوں ہیں سونیا کو معلوم ہو گیا کہ میں اس کی اصلیت جان چکا ہوں فوراں ہی اس کی شکل بگڑنے لگی بالوں کی جگہ چھوٹے چھوٹے سامپ نمودار ہونے لگے آنکھیں جلتے ہوئے انگاروں کی مانک بلکل لال ہو گئیں ناک اور مو سے بچھو نکلنے لگے جسم گلنے سڑنے لگا چہرہ ایک جانب سے پگل کر نیچے لڑکنے لگا جبرے کی ہڈیاں واضح نظر آنے لگیں خوف اور دہشت کے مارے میں اٹھ کر دروازے کے جانب بھڑا مگر تیزی سے دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گر گیا پھر اٹھ کر دروازہ ڈھوننے لگا مگر حیرت انگیز طور پر اس کمرے میں کوئی دروازہ نہ تھا یعنی یہ کمرہ اب چاروں طرف سے مکمل طور پر سیل ہو چکا تھا چاروں طرف صرف دیواریں ہی نظر آ رہی تھی اور سونیا کے روپ میں وہ بدرو اب مکمل طور پر چڑیل بان چکی تھی جو ہر حال میں مجھے ختم کرنا چاہتی تھی وہ پھر خوفناک اور نفرت بھرے انداز سے بولی اور انسپیکٹر صرف تیری وجہ سے مجھے شکار کی تلاش میں کافی دنوں سے شدید مشکلات کا سامنا ہے پہلے تو میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنا شکار حویلی تک لے ہی آتی تھی مگر جب سے تو اس گاؤں میں آیا ہے تیری اوچھی حرکات اور پہرے وغیرہ سے مجھے سخت کوفت ہو رہی ہے تجھے تو میں جل ہی ختم کر دیتی مگر تیری تمام کوششیں رائے گا جا رہی تھی تب ہی میں نے تیری محبوبہ کا روپ دھار کر تجھے یہاں بلایا مگر یاد رکھ اب تو کبھی یہاں سے زندہ واپس نہ جا سکے گا اس کی خوفناک نظروں میں میرے لیے انتہا کی نفرت جھلک رہی تھی مجھے اپنی موت صاف نظر آنے لگی اسے لمحے وہ موں میں کچھ بڑھ بڑھانے لگی کمرہ زبردست زلزلے کی مانت زور زور سے ہلنے لگا کمرے میں موجود چیزیں اڑنے لگی اس بھیانک چڑیل نے جب شیشے کے برطنوں کی جانب دیکھا تو وہ دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ کر میری جانب بڑھنے لگے میں بری طرح زخمی ہونے لگا میرے کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے میرے جسم کے مختلف حصوں سے خون بہنے لگا تھا بہتے خون کو دیکھ کر وہ للچائی ہوئی نظروں سے میری جانب بڑھنے لگی خوف سے میری سانسے بند ہو رہی تھی مگر میرے قریب آ کر وہ چیخ مار کر دور جا گری اوہ انسپیکٹر تم صرف اس صورت میں اس بند کمرے سے نکل سکتے ہو اگر اپنے گلے میں موجود لاکٹ اتار دو اس کی بات سن کر میں سارا معاملہ سمجھ گیا کہ اس مبارک لاکٹ کی موجودگی میں یہ خوفناک چڑیل میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی لہٰذا میں نے آیات قرآنی کا ویٹ کرنا شروع کر دیا پھر میں حمد کر کے اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا میں ایسے ہی چودری پر شک کرتا رہا مگر اصل مجرم تو تو ہے اور واقعی گاؤں والے بھی ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ حویلی میں کوئی بدرو موجود ہے غور سے سن لے میں کسی صورت یہ لاکٹ نہیں اتاروں گا چاہے تو کچھ بھی کر لے میں نے اونچی آواز میں آیت القرصے کا ویٹ کرنا شروع کر دیا وہ بدرو بوری طرح سے چیخنے چلانے لگی اس کے جسم میں آگ لگنا شروع ہو گئی اور وہ دھیرے دھیرے فرش پر بیٹھنے لگی پھر بولی اے اللہ کے نیک بندے آج اس لاکٹ کی وجہ سے تمہاری جان بچ گئے لہٰذا تم باہر جا سکتے ہو اور اب واقعے کمرے میں دروازہ نمودار ہو چکا تھا پھر وہ بات پوری کرتے ہوئے بولی مگر تمہیں قسم ہے اس ہستی کی جس کے نام کا لاکٹ تم نے پہن رکھا ہے یہاں ہونے والے واقعے کا کسی سے ذکر نہ کرنا میں نے فوراں کہا نہیں میں آج تمہیں ختم کر کے ہی یہاں سے جاؤں گا وہ فوراں بلند آواز سے بولی جب تک میرا انتقام ختم نہیں ہو جاتا تم مجھے کسی صورت مار نہیں سکتے یاد رکھنا تمہارا انجام میں انتہائی خطرناک ہوگا میں اس سے مخاطب ہوا میں تمہیں حضرت سلمان علیہ السلام کی قسم دے کر کہتا ہوں مجھے بتاؤ تم کون ہو اور بے قصور لوگوں کو آخر اتنی بے دردی سے کیوں ختم کر رہی ہو وہ لہجہ نرم کرتے ہوئے بولی انسپیکٹر اتنی بڑی ہستی کی قسم تم نے مجھے کیوں دی پھر وہ رونے لگی اس کی آواز میں انتہائی دکھ اور گہرا درد محسوس ہو رہا تھا روتے روتے اچانک وہ خوبصورت لڑکی کے روپ میں آگئی مگر وہ روپ سونیا کا نہ تھا بلکہ اس کا اپنا تھا اور وہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی میرا جسم سے درد کی ٹی سے اٹھنے لگی میں نے بڑی مشکل سے دیوار کا سہارا لے کر بیٹھنے کی کوشش کی اور بیٹھ گیا اب بولو تو اس نے موٹھا کر میری طرف دیکھا تو میں احران ہو گیا کہ اتنی بھیانک اور خوفناک چڑیل کی جگہ اب نہائیت حسین لڑکی موجود تھی پھر وہ دھیرے سے بولی انسپیکٹر صاحب میں نے آج تک جتنے بھی لوگوں کو قتل کیا ان سب کا ذمہ دار چودری ہے وہ کیسے کیونکہ شروع سے میں بھی اسی پر شک کر رہا تھا وہ گہرا سانس لے کر بولی میرا نام رضیہ تھا میرے گھر والے پیار سے مجھے رجو کہہ کر پکارتے تھے ہم لوگ ساتھ والے گاؤں میں رہائش پذیر تھے ہم لوگ بہت عزتدار اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے ہم سب چچا تایا وغیرہ کے ہمراہ کٹھے رہتے تھے گھرے لو اخفلہ فات کے باوجود ہم سب ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ ترد میں شریک رہتے تھے ایک شام میں کسی ضروری کام کی وجہ سے گھر سے باہر نہر کے قریب سے گزر رہی تھی کہ گاڑی سے دو اہلگار نکلے اور مجھے زبردستی گاڑی میں ڈال کر اور کسی نامعلوم مقام پر لے گئے انہوں نے میرے ناک پر کوئی کپڑا رکھا جس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا اور میں مضاہمت کرنے سے محروم رہی جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو اسی کمرے میں پایا جہاں ہم موجود ہیں رات کافی بیٹ چکی تھی ابھی مجھے ہوش آیا ہوئے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ تین آدمیوں سمیت چودری کمرے میں داخل ہوا اور آتے ہی شیطانی انداز سے بولا رجو میری جان کیسی ہو تمہارے حسن نے تو مجھے پاگل کر دیا ہے تمہیں تو میں نے کئی بار سمجھایا تھا کہ میری باہوں میں آ جاؤ مالا مال کر دوں گا لیکن تم ہمیشہ مجھے نظر انداز کر دیتی مگر آج تو میں پوری رات اپنی پیاس پوچھاؤں گا ارے دل تو کرتا ہے تمہیں کھا ہی جاؤں چودری کے خوفناک راتوں کو دیکھ کر میں نے روتے ہوئے اس کی منتیں کرنا شروع کر دی لیکن اسے مجھ پر کوئی ترس نہ آیا پھر میں نے غصے سے اسے کہا تو بہت بڑا مکار اور منافق ہے گاؤں والوں کے سامنے بڑا نیک اور معزز بنتا پھٹا ہے تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ تیری مجھ جیسی ایک جوان بیٹی ہے تو شیطان ہے لانت ہے تجھ پر یہاں سے باہر جا کر میں سب گاؤں والوں کو تیری اصلیت بتاؤں گی میں تجھ سے ہرگز نہیں ڈڑتی غصے سے پاگل ہو کر میں نے اس کے موپر تھوک دیا صبح ہوتے ہی اس نے کہا کہ اس کا زندہ رہنا ہمارے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اسی لئے سے مار ڈالو پھر مجھے بے دردی سے قتل کر کے اسی بیٹ کے نیچے دفن کر دیا اتفاق سے وہ رات اماوس کی رات تھی اور اسی نسبت سے شیطان اس رات حویلی میں کسی خاص عمل اور مقصد کی وجہ سے تھا اس نے میری روح پر قبضہ کر لیا اور مجھ سے کہنے لگا تمہیں بدلہ لینا ہے ان تمام حرامزادوں سے جنہوں نے تمہیں مکمل طور پر برباد کر دیا لیکن یاد رکھنا تم اس حویلی کی چار دیوارے سے باہر نہیں نکل سکو گی البتہ میں تمہیں اپنی شکتیوں سے ایک خاص شکتی دیتا ہوں وہ یہ کہ تم کسی بھی عورت کا روپ دھار سکو گی اور ٹوٹ پڑو اپنے دشمنوں پر تب میں نے ان تمام لوگوں کو ختم کرنے کا ارادہ کیا جو ہر کسی کی عزت سے کھیلنا اپنا مشکلہ سمجھتے تھے میں روزانہ سوچ سوچ کر روتی کہ میرے والدین اور خاص طور پر میرے اکلوتے بھائی کا میری عدم موجودگی میں کیا حال ہوگا لوگ تو یہی سمجھتے ہوں گے کہ شاید میں کسی آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی گاؤں والوں نے میرے متعلق ترہ ترہ کی باتیں کر کے میرے گھر والوں کے زندگی اجیرن بنا دی ہوگی ہائے میرے گھر والے پھر میں نے بقاعدہ اپنے کام کا آغاز کیا اور پھر سب سے پہلے میں نے اپنی خاص شکتی سے ان تین کتوں کو حویلی میں بہت خوبصورت لڑکی کے روپ میں بلایا اور وہ بغیرت حوث کے مارے یہ بھی بھول گئے کہ انہوں نے یہاں کسی بے گناہ کو بے دردی سے قتل کر کے دفن کیا ہوا ہے لہٰذا میں باری باری ان حوث کے ماروں کو قتل کر کے حویلی کے طلاب میں پھینک دیتی تاکہ لوگوں میں خوف و حراس پھیلے اور بیچینی پھیلے یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے تسکین مل میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح چودری رات کے وقت حویلی میں آ جائے مگر چودری بے حد خوشیار ثابت ہوا اسے کسی خاص عامل کی وجہ سے معلوم ہو گیا تھا کہ گاؤں میں ہونے والے واقعات میں کسی بدروح کا ہاتھ ہے اور وہ صرف رات کے وقت کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے اسے لئے وہ حویلی میں نہ آیا باتیں کرتے کرتے وہ خاموش ہو گئی اپنے والدین کو یاد کر کے رونے لگی میں سوچنے لگا حیرت ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کی آیت کردہ حدود سے تجابوس کرتے ہیں اور صرف چند لمحوں کی لذت کی خاطر اپنی زندگی گوا دیتے ہیں نیز یہ کہ زنا کی اتنی خطرناک اور بھیانک سزا ان کو دنیا میں ہی مل گئی تو آخرت میں ان کا کیا بنے گا اور اپنے مالک اور خالق سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ تمام مسلمانوں کو مجھ سمیت زنا جیسے گناہ عظیم سے بچا مرنے والوں کے گناہ معاف فرما کر جنت میں ان کو جگہ عطا فرما پھر رضیہ بولی کہاں کھو گئے انسپیکٹر صاحب میرے بولنے سے پہلے وہ بولی آپ بھی میرے ہاتھوں سے مارے جاتے مگر آپ کو اس پاک لوکٹیں بچا لیا میں نے کہا بچانے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے اب تم لوگوں کو مارنا چھوڑ دو اور ویسے بھی تم تینوں دشمنوں کو ختم کر چکی ہو رہی بات چودری کی تو مجھے اس پر پہلے دن سے ہی شک تھا اسے اب قانون بہت سخت سزا دے گا وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے بولی نہیں وہ میرا شکار ہے صرف میرا اسے میں ہی ختم کروں گی تم بس کسی بہانے رات کو اسے یہاں لے آؤ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ قانون اسے سخت سزا دے گا تم مجھ پر اعتماد کر سکتی ہو اسی وقت آئے گا جب میں خود اپنے ہاتھوں سے اس خبیص چودری کو قتل کر دوں گی اسی لمحے میرے دل میں ایک بات آئی میں نے پوچھا اگر تم چودری کو ختم کر دو گی تو کیا پھر بھی قتل و غارت کا سلسلہ جاری رکھو گی وہ گہرا سانس لے کر بولی ہاں کیوں کہ جب تک حوث پرز شیطانوں کا اس گاؤں سے خاتمہ نہیں ہو جاتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گی میں نے اسے حضرت سلمان کا واسطہ دیتے ہوئے کہا اب تم کسی کو قتل نہیں کرو گی وہ بولی ایک تو آپ مجھے اتنی مبارک ہستی کا واسطہ دے دیتے ہو تو میں مجبور ہو جاتی ہوں مجھے منظور ہے چودری میرا آخری قتل ہوگا لیکن آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا میں مسلمان ہو اس کمرے میں بٹھ کے نیچے میری بے گورو کفن لاش موجود ہے جسے اسلامی رسومات کے مطابق دفن نہیں کیا گیا لہٰذا جب تک میری لاش کو بقاعدہ اسلامی طریقوں کے مطابق دفن قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا میری روح یوں ہی بھٹکتی رہے گی تو میں نے رجو سے کہا تم مجھے اپنا سمجھ کر مجھ پر اعتماد کرو میں اس وعدے کو ضرور پورا کروں گا میری بات سن کر وہ رونے لگی میں نے کہا تم چودری کے قتل سے باز رہو گی میں بہت سید بھائی اپنی بہن کے مجرم کو عبرتناک سزا دلواؤں گا گہری سوچ میں پڑ گئی میں نے موقع کی مناسبت سے اخلاقی اور دینی دلائل سے اسے قائل کرنے کی کامیاب کوشش کی آخر وہ مان گئی میں اسے خوصلہ دیتے ہوئے حویلی سے باہر نکل آیا تھوڑی ہی دیر میں ازان فجر شروع ہو گئی میں نے مسجد میں بعد جماعت نماز ادا کی پھر ناشتہ کر کے تھانے پہنچ گیا کچھ ضروری کام نمٹانے کے بعد میں نے چودری کو تھانے بلایا انسپیکٹر صاحب خیر یہ تو ہے آج صویرے صویرے ہی بلا لیا میں نے چودری سے کہا مبارک ہو جناب قاتل کا سراغ مل گیا پھر چودری بولا یہ تو بہت اچھی بات ہے قاتل کو ہر حال میں عبرتناک سزا ملنی چاہیے جس نے کتنے ہی گھرانے اجار دیئے میں فوراں بولا ضرور ملے گی جناب مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان تمام واقعات کے ذمہ دار آپ خود ہیں وہ حیرت سے اچھل پڑا انسپیکٹر صاحب وہ کیسے جناب رجو کو تو جانتے ہی ہوں گے چودری یہ بات سن کر چونک اٹھا اس کی یہ حالت اس کے گناہ کی تصدیق کے لیے کافی تھی اس کی تو جیسے زبان بند ہو گئی تھی میں نہیں جانتا کسی رجو کو انسپیکٹر تم کیا بول رہے ہو پھر رات ہونے والا سارا واقعہ میں نے چودری کو سنایا اس نے میری بات نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا بلکہ الٹا مجھے دھمکیاں دینے لگا کہ تم مجھے جانتے نہیں میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں وہ غصے سے دھمکیاں دیتا ہوا تھانے سے نکل گیا ہیڈ آفیس رابطہ کرنے سے پہلے میں چودری سے ایک ملاقات ضروری کرنا سمجھتا تھا پھر چودری سے ملاقات کے بعد میں نے مکمل ریپورٹ ہیڈ آفیس پہنچا دی اور مزید نفری طلب کی میں نے گاؤں سے بزرگ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو آگاہ کیا کہ کس طرح چودری نے ایک ماسوم اور بے گناہ لڑکی کی عزت لوٹ کر اسے قتل کر کے حویلی میں موجود ہمیشہ بند رہنے والے کمرے میں دفن کر دیا تھا اب اسی لڑکی کی بچین روح گاؤں والوں سے بھیانک انتقام لے رہی ہے مگر ان کی آنکھوں پر چودری کے اعتماد کی پٹی بندی ہوئی تھی وہ الٹا مجھے برا بھلا کہنے لگے لیکن میں نے سخت لہچے میں ایک بار پھر چودری سے درخواست کی کہ مجھے حویلی کا بند کمرہ کھولنے کی اجازت دے لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا پھر میں نے اپنے سینئر سے رابطہ کر کے ان سے اس بند کمرے کو کھلوانے کے لیے خصوصی درخواست کی اور ساتھ ہی رضیہ کے گھر والوں کو اطلاع بھی کر دی جسے سن کر رضیہ کی پوری بستی ہی تھانے میں جمع ہو گئی سب لوگ جمع ہو چکے تھے کچھ جوشیل نوجوان بھی پریت نگر سے ہمارے ساتھ مل گئے نوبت خطرناک لڑائی تک پہنچ چکی تھی پولیس کی تازہ نفری بھی آگئی تھی اب چودری کے پاس صرف دو ہی راستے تھے یا تو بند کمرہ کھول دیتا یا پھر گھناونا جرم قبول کر لیتا آخر قانون کی سختی اور کچھ پورے علاقے کے مسلسل اسرار بلخصوص چودری کی کلوتی بیٹی سونیا کے ضد پر چودری حویلی میں موجود وہ کمرہ کھولنے پر امادہ ہو ہی گیا جل ہی ہم سب حویلی کے اندر موجود تھے ایک بہت بڑا حجوم حویلی کے اردگرد اور اندر موجود تھا ان سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہر حال میں قاتل کو پکڑ کر اسے عبرتناک سزا دی جائے خیر بڑی مشکل سے دروازہ کھولا گیا دروازہ کھولتے ہی اندر سے بدبو کے بھبو کے اڑنے لگے کمرہ اندر سے انتہائی بوسیدہ اور غلیز نظر آ رہا تھا حالانکہ جب میں رضیہ سے ملا تھا تب یہ انتہائی خوبصورت حالت میں تھا پھر میں جل ہی سمجھ گیا کہ رضیہ نے اپنے شکار پھانسنے کے لیے اس کمرے کو مسنویہ راستہ کیا گیا ہوگا پھر رضیہ کی بتائی ہوئی جگہ سے لاش نکال لی گئی جو ہرت انگیز طور پر بلکل سلامت اور تازہ محسوس ہو رہی تھی اور لاش نکلتے ہی کمرے میں موجود بدبو انتہائی خوبصورت خوشبو میں تبدیل ہو گئی جسے ہر سمجھ دار آدمی نے واضح محسوس کیا شاید یہ رضیہ کی بے گناہی ثابت کرنے کا ذریعہ تھی میں نے چودری کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا جی چودری صاحب اب آپ کیا کہتے ہیں تو وہ فوراں ہٹ دھرمی سے بولا میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں یہ میرے کسی دشمن کی چال ہے اور انسپیکٹر تم بھی اس سے ملے ہوئے ہو تاکہ مجھے فسایا جا سکے اور لوگوں سے متوجہ ہو کر خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے وہ جھوٹی قسمیں کھانے لگا پھر دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں دھوہ پھیل گیا اور ایک حیولہ نمودار ہوا اس حیولے سے رضیہ کی آواز بلند ہوئی اوے خبیص چودری اپنے گناہ کا فوراں اقرار کرو ورنہ ابھی تمہیں جہنم رسید کرتی ہوں آواز میں سختی نفرت غصہ اور روب شامل تھا خلاف توقع چودری نے اب بھی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کر دیا دراصل وہ ہر حال میں اپنا بھرم سب کے سامنے رکھنا چاہتا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس حیولے نے چودری کو وہاں سے اٹھانا شروع کر دیا کافی بلندی پر لے گیا چودری گھبرا کر چلانے لگا تب رضیہ نے چودری کو آخری بار خبردار کیا کہ اپنے جرم کا اطراف کر لو ورنہ ابھی چھوڑ دوں گی تو اس بار چودری فوراں سب کے سامنے اونچی آواز میں بولا ہاں میں اپنے گھناونے جرم کا اقرار کرتا ہوں میں نے ہی رضیہ کی عزت لوٹ کر اسے قتل کروا ڈالا تھا پھر رضیہ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے چودری کو طلاب کے قریب زمین پر پٹک دیا اور کہا بھائی خالد اب آپ خود اسے سزا دلوائیں اور میری لاش کو گسل دے کر بقاعدہ نماز جنازہ پڑھ کر اسلامی رسومات کے این مطابق قبرستان میں دفن کر دیں تاکہ میری روح کو حقیقی خوشی میسر ہو پھر میں نے کانسٹیبل سے کہا چودری کو گرفتار کر لوں مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا ابھی کانسٹیبل آگے بھڑنا ہی چاہتا تھا کہ حویلی میں موجود ایک پہت بڑے اور پرانے پیڑ سے ایک سیاہ ناک بلکل چودری کے اوپر گرا اور چودری کو تین چار بار مختلف جگہوں سے دھس لیا اور چودری چند ہی لمحوں میں تڑپ تڑپ کر اپنے انجام کو پہنچ گیا پھر ہم سب نے مل کر رضیہ کی میت کو اس کی تمام خواہشات کے مطابق قبرستان میں دفن کیا اتفاق سے دونوں یعنی رضیہ اور چودری کی قبریں بلکل ساتھ ساتھ بنی فاتح پڑھتے وقت مجھے آسمان کے جانب سفید اور پر نور دھوئے سے رضیہ انتہائی خوش ہو کر الویدہ کہہ رہی تھی تھوڑے ہی دیر میں وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی موسیقی